بہت ساری باتیں ہیں میں بہت دن آپ کے بیچ میں ہوں ابھی تو جو سچائی تھی وہ بتانی تھی کیونکہ ابھی تو میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا انتیاز زلیل صاحب جب تک آپ کی یہ گندی سیاست عوام کے دلوں سے نہ نکال دوں کہ تاکہ میری قربانی اگر کوئی نوجوان آگے بڑھے تو میری قربانی کو دیکھ کر تم لوگ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر پاؤں کسی قربانی کو جایا نہ کر پاؤں میرے بھائی اور میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے فضا میں آتشی بھی گونے ہیں اس ملک کے حکمرہ سیدھی راہوں سے بھونے ہیں اور محنت مزدور کی کمائی پر جب ایک امیر پلتا ہے سر پر ایک گری مرتا ہے درس سے بھلکتا ہے کہ مجلوم مسلمانوں کے بچوں کے لیے ایک سکول کا منگل تو نہ بنا لیکن اس نے اپنے آسیانے کو محل بنا ڈالا اور مجلوم مسلمان کے بچے دھونتے رہے سکول کا دروازہ اور اس نے اپنے بچے کو لندن میں پڑا ڈالا مجلوم ہے کہ آپ کو ان بات کا بھی احساس ہے میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں کیونکہ میں ایسے نیتا کے ساتھ کام کرتا ہوں جس کا نام ہے عبدو آسیم آسوی وہ کبھی سوم کے سودے نہیں کرتا اور میں نے ہمیشہ سوال کیا یہ بولتے ہیں حبیب ملت نخیب ملت ہمارے مرہ ڈوڑے کے بچوں کو سیل کی سراغ ہو کے پیچھے دالے گئے تب بھی یہ اختدار میں تھے ان کے ابباجان ممبر آف پارلیمنٹ تھے یہ بھی ممبر آف پارلیمنٹ تھے تو تب یہ کہا تھے حبیب ملت نخیب ملت کیوں تھی ان کی خلال میرے بھائی کوئی جھوٹے باتیں نہیں یہ آپ کو سوال کرنا ہے اور کیونکہ اگر بڑ گئے میرے بھائی تو یاد رکھنا اس بار پھر بھیجے پی جیت چاہیے گی اور آپ نے تو میرے بھائی ان کو پارلیمنٹ دیا ہی ہے آپ جرا بتائیے یہ سیاست کی قربانی اگر یہ ان کے دل میں ملت کا جذبہ ہے کون کا جذبہ ہے تو یہ کیوں نہیں قربانی دی انہوں نے ارے میمبر لوگ پارلیمنٹ تو تم کو بنا کر بھیجا نا میرے بھائی اگر ہم لوگ کہیں پر نوکری کرتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا پرموشن ہوگا ایم پی بن گئے میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے اندر میں اگلی میں رہتا ہوں میرے بھائی جہاں سے سیاست شروع ہوتی ہے پورے ہندوستان کی سیاست کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کو میمبر لوگ پارلیمنٹ بنانے کے بعد آپ صبر کرتے اگلی بار عوام کے لیے کام کرتے کیا پتا عوام پھر آپ کو میمبر لوگ پارلیمنٹ بناتی آپ کو اس ایمیلے کا الیکشن نہیں لڑنا تھا آپ کو تو ستہ کی کرسی کا لالچ ہے مجھے لگتا ہے اگر یہ الیکشن ہار گئے تو پھر نہ جانے کسی کی کارپوریشن کی سیٹ کو بھی چنکے دیکھ لیں گے لیکن ان کو تو صرف کرسی چاہیے میرے بھائی کرسی کا وہ لالچ ہے اور یہ بات آپ کو سوچنی ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو پٹنا نہیں ہے میرے بھائی ایک ہو کر متعید ہو کر اور میں الحمدللہ مجھے اس بات کی فکر نہیں میرے بھائی مجھے پتا ہے جماعت میرے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے میں نے تو ڈاکٹر صاحب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ صاحب نائنصافی کے خلاف بولوں گا اللہ نے مجھے زبان دی ہے میں سچ کو بولوں گا چاہے مجھے اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے میں اس قربانیوں کو دوں گا اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ پورا کیا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پورے الیکشن آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں جو یہ فریب اور مکاری کا جو یہ مکھوٹا ہے انپیاد ظلیل صاحب نے اوڑ رکھا میں عوام کے بیچ میں جاؤں گا اور اس مکاری کے بارے میں بیان کروں گا میرے بھائی کہ آپ کو کہیں لگ رہا میرے بھائی میرے الفاظوں میں کوئی جھوٹ ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ میرے بھائی کہ آپ کو لگ رہا میرے الفاظوں میں کوئی جھوٹ ہے بولو میرے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے میرے الفاظوں میں جھوٹ ہے تو میں آپ اگر کہیں گے کہ میں جماعت کا نقصان کر رہا ہوں تو خدا کی قسم میں تھپ جات یہاں سے چلا جاؤں گا میرے بھائی آپ چمجھئے سیاسی مفوت کے لیے آپ کی قربانیہ دی جا رہی ہے آپ کو قربان کیا جا رہا ہے آپ کے مستقل کو قربان کیا جا رہا ہے آپ کے جذبات اور آپ کے احساسوں کو قربان کیا جا رہا ہے میرے بھائی دکٹر صاحب کو میرے بھائی میں نے دیکھ لیا دکٹر صاحب کو کوئی دولت اور شورت کی کم ہی نہیں اللہ نے بہت نوازہ ہے صرف ان کے اندر ایک خواہش ہے کیونکہ میں جب ملتا ہوں تو ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ اپن اگر جیت کر آ جاتے تو عوام کی خدمت کریں گے عوام کے مطلے اور مسائل کو حل کریں گے عوام کی تکلیفوں کو دور کریں گے لیکن قسمت ہے کہ ساتھ دیرے کو راجی نہیں اور اس بار شاید مجھے لگا تھا کہ اس بار ہم لوگ اس سیٹ کو جیت جائیں گے لیکن اب جو میں عوام کی محبت دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ان یقین ہے کہ آپ لوگ حق اور انصاف کا ساتھ دوگے آپ لوگ اپنا ایک گیرت مند سیاسی لیڈر چنوگے جو کہ آپ کے حق اور حقوق کی بات ایوان میں اٹھا سکے جا کے روڑوں پر چسمہ لگا کر گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی نمائش نہ کریں اپنی بڑی بڑی بڑائیاں ہندوستان کے اندر تو آپ کر لیتے ہو انتیاز زلیل صاحب لیکن اگر زمین پر عوام آپ کے کام کو دیکھے گی تو پتا چلے گا کہ آپ نے اورنگ آباد کے مستقبل کو کتنا ہو جاڑا ہے نہ جانے کونسی مجبوری ہے اس ساتھ صاحب کی کہ یہ آدمی جو بولتا ہے وہ کرتا ہے اور میرے بھائی جرح سوچئے دو ہزار انیس کے اندر جب یہ ممبر اوف پارلیمنٹ بن گئے انہوں نے اسی سیٹ کی مانگ رکھی ونچیت بہو جانہ گاڑی کے آگے اسی سیٹ میرے بھائی انہوں نے کہا کی سیٹیں کم کر لو تمہارے چن کر آتے ہیں اور یقیناً چن کر آتے ہیں میرے بھائی ڈکٹر صاحب نے جو کہا یقیناً ہمارے دس سے بارہ املے چن کر آتے ہیں لیکن انہوں نے اس مہائدے کو توڑ دیا اور 51 سیٹوں پر مجلس کے نمائندے اتارے لیکن میرا سوال ہے اور آپ لوگوں کو بھی سوال کرنا ہے کہ آج دوہجر چوبیس میں آپ سولہ سیٹیں کیوں لڑا رہے ہیں آپ تک 51 کی جگہ مجلس کو 110 سیٹیں لڑانی چاہیئے تھی آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا آپ کے اوپر کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا ان کو صرف اپنی کرسی بچانی تھی میرے بھائی اس لیے مجلس کو مہاراشت کے اندر انہوں نے قربان کر کے رکھ دیا انہوں نے مجلس کے ان مظلوم مسلمانوں نے جو ہرا جھنڈا لے کر نکلے تو اس بار سوچ کے نکلے تھے کہ ہم بیڈے پی کوئی بتائیں گے ہم مجلس کا جھنڈا ملند کریں گے وہ تمام لوگ آج کھاموش بیٹے ہیں انہوں نے سولہ سیٹ پر مجلس کو رکھ کر کی سولہ سیٹ پر مجلس ہوتے گی تو میری سیٹ کو فائدہ ہوگا اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کی قربانیاں دے دی اور ڈکٹر صاحب کی قربانیاں تو انہوں نے لے ہی میرے بھائی میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو مہدبانہ گزاریس کر رہا ہوں مہدبانہ گزاریس کر رہا ہوں میرے بھائی میرے الفاظوں میں ابھی میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں میں بہت دن آپ کے بیچ میں ہوں ابھی تو جو سچائی تھی وہ بتانی تھی کیونکہ ابھی تو میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا انتیز زلیل صاحب جب تک آپ کی یہ گندی سیاست عوام کے دلوں سے نہ نکال دوں کہ تاکہ میری قربانی اگر کوئی نوجوان آگے بڑھے تو میری قربانی کو دیکھ کر تم لوگ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر پاؤں کسی قربانی کو جایا نہ کر پاؤں میرے بھائی اور میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے فضا میں آتشی بھی گونے ہیں اس ملک کے حکمرہ سیدھی راہوں سے بھونے ہیں اور محنت مزدور کی کمائی پر جب ایک امیر پلتا ہے سر پر ایک گریم مرتا ہے درس سے بلکتا ہے کرب سے تلکتا ہے تو مجھ سے سوال کرتا ہے ہے کوئی ایسا طوفاں جو سمندروں کو دلوں کو دہلا سکے ہے ایسا کوئی طوفاں جو سمندروں کو دلوں کو دہلا سکے تو ہاں میرے بھائی ڈاکٹر صاحب کے کام دیکھتے ہوئے ان کے انتسام دیکھتے ہوئے میرے دل سے یہی نکلتا ہے ہے کوئر انصاف کی آواز اٹھانے والا ڈاکٹر گفار قادری ہے میرے بھائی اور آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے اندر کس تو بات ہے جو میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے دیکھا ہے آپ کے اندر قوم و ملت کے ززبات ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ بدلنا چاہتے ہو قوم کا مستقبل اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھا ہے میرے اس سیاسی چہروں پر مکملی لباس اور آنکھوں پہ کالا چشمر لگائے پھرتے ہیں ارے آپ کے سادے کپڑے اور سادے چپل میں بھی کوئی بات ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے بھائی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مجلوم مسلمانوں کے بچوں کے لیے ایک سکول کا مندل تو نہ بنا لیکن اس نے اپنے آسیانے کو محل بنا ڈالا ارے مجلوم مسلمان کے بچے گھونڈتے رہے سکول کا درباجہ اور اس نے اپنے بچے کو لندن میں پڑا ڈالا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک بات کا بھی احساس ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں اور بدلنے نظام کو بچہ امیر کا بھی پڑے بچہ گریب کا بھی پڑے لاؤ ایسا حضام میں کہتا ہوں میں کیا پوری اورنگ آباد کی عوامات کے ساتھ ہے میرے بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں یقین کریے میرے الفاظ میرے جذبات بہت کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوں اندر سے اتنا ٹوڑ دیا گیا ہوں کہ مجھے یہ پیسلہ کرنا تھا کہ آخر مجھے پیسلہ لینا کیا ہے لیکن آج اگر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں آتا تو شاید مجھے یہ لگتا کہ میں نے حق اور انصاف کو ساتھ نہیں دیا میرے بھائی اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں انصافی ہوئی ہے اگر میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی چھوڑ دیجیا اگر جماعت اگر انتیاز علیل صاحب یہ الیکشن نہیں لڑتے میں خدا کی قسم میرے بھائی میں ڈاکٹر صاحب کی تائید کرنے نہیں آتا وہ چاہے سمیر کو لڑاتے چاہے کسی کارپیٹر کو لڑاتے انہیں اپنی سیاست کی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ ستہ کی کرسی پر بیٹھ کر تم مسلمانوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیل سکتے اور تمہاری جو یہ تم نے جو یہ تمام سادشیں رچی ڈاکٹر صاحب کے خلاف میرے خلاف یہ تمام چیزوں کو تمہیں اورنگ آباد کی عوام کو جواب دینا پڑے گا اور اورنگ آباد کی عوام چانے گی میرے بھائی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی اگلا جلسہ لگے گا ابھی میری تقریر میں بہت للکار ہے یہ تو جو بات جروری تھی آپ کو بتا ڈالی ابھی میرے الفاظوں کا سامنک کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب دو دھاری تلوار تکراتی ہے تو نشان تلوار پہ آتا ہے اور الحمدللہ میں تلوار پہ نشان دیکھ کر جاؤں گا میں آپ لوگوں سے مہتبانہ گزارش کر رہا ہوں آئے جہا جہاں میرا جلسہ لگے آپ لوگ آئیے میرے بھائی بھائی کے لوگ بھی آئے آپ کو احساس ہوگا کہ میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے بیس تارک کو میرے بھائی ووٹنگ کا دن ہے آپ لوگ متحد ہو کر نکلیے اور ڈکٹر صاحب کا چناؤچن جو ہے اس پر ووٹ کریے آپ لوگوں کو معلوم ہے ڈکٹر صاحب کا چناؤچن تو آپ لوگوں سے مہتبانہ گزارش کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے بیس میں اتحاد کی جھولی فینا نہیں آیا ہوں میری قربالیوں کو جایا مت ہونے دینا اگر میری قربالی جایا ہو گئی میرے بھائی تو پھر کوئی دوسرا نصیم صدی کی یہ لوگ پیدا نہیں ہونے دیں گے دوگے آپ لوگ میرے بھائی ایک بار ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو مجھے بھی حساس وجہ ہے کہ میرے آنے کا کوئی مقصد ہے آپ دوگے پلندہ آنے میں بولو میرے بھائی دوگے دکٹر صاحب کے ساتھ دوگے دوگے ہمیں ان کے ہم صلیر صاحب کا جواب دینا ہے اس بار ان کے بتانے ہے کہ قوم کا مستقبل ایک بار ہم نہیں پھکنے دیں گے اورنگاباد کی زمین پر اور میرے بھائی میرے خوابوں کو لوٹا ہے کسی نے میں سب کی خاموشی پر مستحل ہوں میرے لحظے میں سچ کا بات پر نہیں ہے میں اپنی قوم کی زندہ نسل ہوں با خدا بنائے الحمدللہ رب العالمین ہمارا نیتا کئیسا ہو ہمارے بیج سماج آجی پارٹی کے مہارا شاہ کے مہا سچی ہو جناب روح سہاد موجود ہے ہمارے بیج دلی سے آئے ہوئے میمان نصیب ستیکی صاحب ہمارے شہر کے اور آپ کے محلے کے عرم آباد کی جانیمانی شخصیت عزت ماں کلین پوریشی صاحب سماج آجی پارٹی کے ہمارے ریاض صاحب ریٹارڈ آسسٹن کمیشنر آف پولیس ہمارے شہرہ دکش فیصل خان صاحب ڈاکٹر صاحب زندگی کے کئی انتخام ابھی باقی ہے زندگی کے کئی امچان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹی بر زمین ہم نے ابھی تو سارا آسمان ابھی باقی ہے یاد رکھے ہم سماجوادی لوگ ہیں ہم سماجوادی بیچار دھارا میں کام کرتے ہیں میں نے ہمیشہ ان لوگوں سے سوال کیا میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں کیونکہ میں ایسے نیتا کے ساتھ کام کرتا ہوں جس کا نام ہے ابو آسمانزی وہ کبھی سخوم کے سودے نہیں کرتا اور میں نے ہمیشہ سوال کیا یہ بولتے ہیں حبیب ملت نخیب ملت جب ہندوستان میں کئی ہزاروں لاکھوں واقعے ہوئے اس سرزمین ماراتوارے میں کئی واقعے ہوئے اس ماراتو میں کئی واقعے ہوئے دولیا میں فساد ہوا مالے گاؤں میں ہوا بیوانڈی میں ہوا ہمارے مراتوارے کے بچوں کو سیل کی سراغوں کے پیچھے دالے گئے تب بھی یہ اختدار میں تھے ان کے اباجان میمبر آف پارلیمنٹ تھے یہ بھی میمبر آف پارلیمنٹ تھے تو تب یہ کہا تھے حبیب ملت نخیب ملت کیوں تھی ان کی خلق یہ دو ہزار چودہ میں کیوں پیدا ہوئے اور یہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے اوپر ترہ ترہ کے ظلم ڈائے جا رہے ہیں ہم کیا کھائے ہم کیا پینے ہم کیا اوڑے ہمارے ماں بہنوں کے آسمتیں لوٹی جا رہی ہیں کئے بے گناہوں کی جانے جا چکی ہے اگر یہ یوپی میں جا کے الیکشن نہیں لڑتے تو میرا اکھلے شادہ وہاں پہ مکہ منتری رہتا اور کسی کی ماں نے نہیں جانیے جو عدیق کو گولی چلاتا عدیق کے بھائی کو گولی چلاتا عدیق کے بچوں پہ گولی چلاتا آج سوچنے کا وقت ہے اور ہم کو یہ بولتے ہیں وندے مہترم بولے ارے کیوں بولو ہم ہم سے زیادہ اس وطن کی حصد کو ہی کرتا ہے وندے مہترم کے معنی ہے اس سرزمین کی حصد کرنا تو سنو میرا شیر مذہب کے نام پہ ظلمسطم ہم نہیں کرتے مذہب کے نام پہ ظلمسطم ہم نہیں کرتے وفا کے عالمی سیاست ہم نہیں کرتے وطن کے مٹی میں جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کے مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے اور ہم نے ہم نے دس سال ہم خاموش بیٹے ہم بلے چلو ایک پارٹی آئی ہے اپنے لوگ ہیں آگے بڑھ رہے عامدار بنے خاصدار بنے کچھ تو مجھ پر بنے گا جب وہ خاصدار بنے میں کئی دن ان کے پاس چکرے مارا میں نے کہا اپنے شہر میں ایک پنچکی ہے جس میں ایک نیچرل پانی آتا ہے چار سو سال سے پانی آتا ہے اور وہ پانی نالے میں پیتا ہے آپ خاصدار بنے ہیں آپ دلی میں آواز اٹھاؤ کم سے کم وہ پانی کئی نہیں تو نہیں میرے کوئی نیٹ کوالنی مغل پرے کے لوگوں کو پینے کو تو کام آئے گا آج آٹھ دن دس دن میں پانی آتا ہے نہیں سنیے پھر میں نے بولا اپنے ماراٹوالا میں کئی زمینیں ہیں سرزمینیں مہاراشترا میں ایک لاکھ اکر وک بوٹ کی زمین ہیں اور اس میں سب سے زیادہ ساٹھ ہزار اکر پرے ماراٹوالا میں ہیں میں نے کہا مائنریٹی کے بچے ایڈیوکیشن حاصل کرنے آتے ہیں ماراٹوالا کے ویدربا کے دو دن ڈشٹرک کے اور اتر مہاراشترا کے ان کو ایک ہسٹل کے لیے بات کیجئے بچے مزیدوں میں رہتے ہیں بچے جامہ مزید میں رہتے ہیں بھڑکل کے مزید میں رہتے ہیں کئی مزید میں رہتے ہیں آپ خاصدار بنیں بچوں کے لیے کوئی ہسٹل بناو نہیں سنیں ان کو تو راجکارنگ کرنے کا تھا اور یہ جو شیروانے آئے شیروانے کے اندر دو جیب تھے یہ جیب بھرنے کے تھے اس لیے انہوں نے خوام کے لیے کچھ بھلائی نہیں کی ہے لیکن آج میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے سماج وادی پارٹی کے پرچم کو تھام لیا ہے اور ہم کو امید ہے ہم کو امید ہے یہ عوام ہم کو برابار انصاف دیں گی اور آج جو کلم بھائی نے آپ کو سپورٹ دیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھی اس تحرک کو سائیکل والے بٹن پر اتنا دبے گا کوئی مائکالال آپ کو ویدانسوگا میں جانے سے نہیں روک سکتا کوئی مائکالال آپ کو ویدانسوگا میں جانے سے نہیں روک سکتا اور میں 2020 کھلے کے لیے آیا تھا میں بس یہ کی بولنا چاہتا ہوں کہ ہر مقتل سے بیر آل ہم کو گزرنا ہوگا بچ گئے ہم تو اسی نسل کو مرنا ہوگا اگلی نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے تو اسی نسل کو کرنا ہوگا اسی نسل کو کرنا ہوگا یاد رکھئے بھی اس تاریخ کو سائیکل کا بٹن دبائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیچ جل سے جل لگوہ آسیم آزمی صاحب اکراہ حسن ہماری بہن بہت جل تشریف لائیں گے جائے ہن جائے سماتھ رات جائے مہارشت بہت بہت شکریہ آپ تمام بہت بہت شکریہ اسی طرح جلسے ہوتے رہیں گے کل نارے گاہوں میں پرسکر اور پرشتہ پر جلسہ ہوگا انشاءاللہ آپ تمام لوگ وہاں بھی تشریف لائیں گے ہمارے بیچ رہو پیس رہو پیس موجود ہے ان کا صدکار باقی ہے